اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمد سو آگا تھا جو نیوہ چینل کو ضرور سبسکرائب پر ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں مسلم سکھکو کے لیے بہت ہی پوری خبر آ رہی ہے ایک بھی سیٹو پر بحالی نہیں تو یہ اپ ڈیٹ کیا ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری کی پوری جنکاری دوں گا تو ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کریں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ ستر ہزار اسادزہ تقروری میں ایک بھی اردو امیدوار نہیں آپ کو پتہ ہے کہ بحار میں جو بحالی ہونے والی ہے اسادزہ کی ایک لاکھ ستر ہزار بحالی ہونے والی ہے اس میں اردو کے ایک بھی امیدوار نہیں ہے تو یہ اپ ڈیٹ کیا ہے تو میں آپ کو آگے پڑھ کر بتاتا ہوں پتنا بارہ جن یعنی کی کل کی خبر ہے آج پتنا میں اردو اسادزہ کے ایک پروگرام میں اول بحار اردو بنگلہ ٹی ای ٹی سنگ کے ریاستی صدر مفتی حسن رضا امجدی نے کہا کہ بحار میں پہلی بار اتنی بڑی ایک لاکھ ستر ہزار اسادزہ کی تقروری ہونے جا رہے آپ کو بتائیں کہ پہلی مرتبہ اتنے زیادہ بالی بحار میں اسادزہ کی ہو رہی ہے جس کو لے کر پندرہ جون سے سارے سبجیکٹ کے امیدوار بی پی ایس سی امتحان کے لئے فارم بھریں گے آپ کو بتائیں کہ پندرہ جون سے بی پی ایس سی کا اقزام بھرا فارم کو بھرا جائے گا الگ الگ سبجیکٹ کے یعنی کہ اگر آپ سنسکرسٹ ہیں یا پھر جس طرح کی بھی آپ سبجیکٹ سے آپ پندرہ تارک سے آپ فارم بھرنا شروع ہو جائے گا لیکن اس امتحان میں اور اس تقروری میں ایک بھی اردو امیدوار نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اردو کے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس امتحان میں یعنی بی پی سی کا فارم بھرنے میں ایک بھی اردو کے امیدوار نہیں ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسلم سکھکوں کے لئے خبر کتنی بری خبر ہے بیہار میں صرف ایک ہی بار اردو ٹی ای ٹی کا امتحان 2013 میں ہوا تھا جس میں بارہ ہزار امیدواروں کا ریزل حکومت نے ابھی تک جاری نہیں کیا جب امیدواروں کے پاس ریزل ہی نہیں ہے تو بی پی سی فارم کیسے بھریں گے یہ بیہار کی تاریخ میں مسلمانوں اور اردو طبقہ اور ٹی ای ٹی امیدواروں کے لئے کالا دن ہوگا اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ ان کا کہنے کا مطلب کیا ہے کیونکہ بہت سارے بچے اس میں کنفیوز ہو گئے کیونکہ اردو ٹی ای ٹی اور بی پی سی تو الگ ہے دیکھ ان کا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ 2013 میں جو آپ نے امتحان لیا تھا اردو ٹی ای ٹی کا اس کے بعد آپ نے ریزلٹ کو ابھی تک جاری ہی نہیں کیا تو بچے پھر فارم کیوں بھریں گے کیونکہ جب آپ اردو کے اسادہ کے بحالے ہی نہیں کرتے ہیں ہاں اگر آپ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بی پی سی کا فارم کون کون بھر سکتا ہے اگر آپ نے بیہار مدرسہ ووٹ سے ٹویلت کیا یعنی کی مولوی پاس کیا ہے اور آپ کا پچاس پرسنٹ سے زیادہ نمبر ہے اور آپ نے دو سال کا کوئی بھی ڈیپلوما کوٹس کیا ہو یا بی ایڈ ہو یا پھر ڈی ایل ایڈ ہو تو آپ بی پی سی کا فارم بھر سکتے ہیں اردو کے لیے یہاں پہ بتایا جارہا ہے کہ آپ نے جو بحالی نہیں کہ اسی کو لے گا دیکھ اردو طبقہ اردو ٹی ٹو مدواروں کے لیے کالا دن ہوگا کتنی بڑی بحالی میں ایک بھی اردو ٹی ٹو مدوار نہیں آگے مفتی حسن رضا مجدی نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ نے درجنوں بار اردو ٹی ٹو مدواروں کا ریزلت جاری کرنے کا یقین دہانی کر آپ کو بتائے کہ بیہار سرکار سے جب بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ اردو ٹی ٹی کا ریزلت کیوں نہیں جاری کر رہے آپ ریزلت جاری کر دیجئے نوکری دینا ہو یا نہ دینا ہو بھٹ آپ اس کو ریزلت تو جاری کر دیجئے تو بیہار سرکار کا یہی انصر آتا ہے کہ ہاں بس اگلے مہینے یا پھر دو مہینے کے بعد یا پھر تین مہینے کے بعد آپ کا ریزلت جاری کر دیا جائے گا دیکھیں یہاں بتائے کہ یقین دہانی صرف کرا جاتی ہے لیکن آٹھ سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اردو ٹی ٹی کا ریزلت جاری نہیں ہوا واضح ہو کہ بی بی سی کے امتحان میں وہی لوگ بیٹھیں گے جو لوگ ٹی ٹی کا امتحان پاس ہوں گے اور بیہار میں بارہ ہزار اردو ٹی ٹی کے امیدوار ہیں ان بارہ ہزار اردو امیدواروں کا ابھی تک ریزلت ہی جاری نہیں ہوا ہے تو بھلا اردو اسادہ کے سیٹ پر کون فارم بھرے گا اس لیے یہ صاف ہو گیا ہے کہ ایک لاکھ ستر آزاد اسادہ تقروری میں ایک بھی امیدوار نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ ابلاش نے بتایا جارہا ہے کہ یہاں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اسادہ کی جو سیٹ پر فارم بھریں گے اس کے لیے یہ صاف ہو گیا ہے کہ ایک لاکھ ستر آزاد اسادہ میں کوئی بھی اردو کے امیدوار نہیں ہے ہاں اگر آپ نے بیہار بورٹ سے ٹویلد پاس کر لیا ہے مولوی پاس کر لیا اور آپ نے دو سال کا ڈپلومہ کوئی کورس کیا بی ایڈ ہو یا پھر ڈی ایل ایڈ کیا ہو تو آپ پندرہ تارک سے جو بی پی ایسی کا فارم بھرا جا رہا آپ اس کا فارم کو ضرور بھریں اور آپ تھوڑا سا لگن کے ساتھ تیاری کریں کیونکہ اردو میں بھی وہاں پر اچھی خاصی بحالی ہونے والی اردو ہو یا پھر سنسکیریت ہو تو اس بار اردو میں اچھی خاصی بحالی ہے اگر آپ نے صحیح طریقے سے تیاری کر لیا تو آپ آسانی کے ساتھ آپ آسازہ کرام بن جائیں گے تو یہ اہم اپ ڈیٹ تھی تو جو بچوں نے ابھی تک یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ فوراں سبسکرائب کر لیں کیونکہ بی پی ایسی ہو یا پھر بحار مدرسہ بورڈ سے کوئی بھی نیوز آتی ہے یا پھر بحار مدرسہ بورڈ میں بحالی سے ریلیٹڈ تو میں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں